اسلام علیکم میں ہوں آئیزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آئیزہ عظیم کچن میرے تمام دیکھنے چاہنے والا ہی خوشی وری لمبی زنگی ہو مسکرہ ڈاپا مقدر ہو آج ہم بنا رہے ہیں منگو ڈیزرٹ چونکہ بہت آسان سا ہے تھوڑا سا انگریڈنز بن جاتا ہے لیکن سب سے پہلے ہم کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تاکہ ہمارے کانوں برکت ہو تو اللہ کے نام سچ بڑا مربان نہای تیم کرنے والا ہے بے شک انتہائی آسان سی ریسپی ہے اور آپ کے دسترخان کی دونک بڑھا دے گی انشاءاللہ اور آپ کے تعریفیں ہی ہیں تعریفیں ہوں گی سب کہیں گے واہ واہ کیا ریسپی ہے کیونکہ ڈیزرٹ ہے ڈیزرٹ میں تو پھر مزا آتا نا کھانے کا میٹھا میٹھا سا یمی یمی سا ویسے منگو کا موسم ہے خوف صبح اکوہ سندھائی گی ریسپی سب سے پہلے لیں گم کسٹرڈ مینگو کسٹرڈ لے لیے میں آپ کسی برینڈ کر لے سکتے ہیں بیپنگ کریم لے لیں کسی برینڈ کی اور کنڈنس مک لے لیے میں نے اگر یہ نہ ہو تو چینی استعمال کر لیں مینگو چنکس لے لیے چنکس مطلب مینگو کارٹ کے چھوٹی کیوپس کر لیں مینگو پیوری بھی اسی ہے مینگو چھیل کے اس کے اوپر سے اس کو بلینڈ کر لیں جوسر میں تو یہ پیوری بھن جائے گی دوش بہر میں نے دودھ دیکھیں 1 لٹے دودھ لیا مینے نے گر کا دودھ دیلیں یا دوبے والا لے لے اس میں کوئیئسا مستلا نہیں ہے اپنے پین کے مطابق اپنے بول کے مطابق اپنے بیڑ دی لے لیے میں نے 3 سے چارجتہ س لے لیے اسرہ سے اور کنارے کٹ لے اپنے دودھ لیا اس کے بعد ایکساوسپن لے لیا اس میں دودھ ڈال دے آپ جب آپ دیکھیں دودھ اسرہاں باول ہوا رہا ہے جب جوسور میکنی ملک جب tur ondure ہے جب اللہ میکنی 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 خل Verse جب علی وغیق جسیئے ہوتا بھیshot کhole میکنی میکنی показывارہ اچھا طرح iraہ چینی کی کچئیهff اپنے د lucpyaczار دوسرک پر تکرے لیں اچھا ساکھ سایڈ پھر دولٹی ووجود دوسرک پھار تکرے ل� gurme جب دکھیں کہ دودھ آپ کا وائل ہو گئے پھر آپ اس میں کسٹڈ ڈال دی چاہیے گا اس کو اچھے سے پکانے کے جو پائٹوٹ اوپر آری دودھ کی وہ نال پہ ہے ماشاءاللہ سے آپ دیکھ رہے ہیں ٹھک ہو گئے جب اس کا مطلب مارا تیار ہو چکا الکے کے ببلز بھن رہے ہیں اب چھلا بند کرتے ہیں اب میں نے ہاں گرین ڈے لیے کسی برینڈ پی آپ لے لیچے کا 200 ml ڈے لیے میں نے 200 ml ڈے لیے جب یہ تھنڈی ہو جائے اس کو مطلب آپ نے اپنے رکھنا ہے ایک گھنٹے کے لیے ایک ہنٹے کے لیے تھنڈی ہو جائے اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے اس کے بعد آپ نے اپنے رکھا ہے کہ مٹھا سا فیلیے میں آجائے کیونکہ ڈیزرٹ ہے ڈیزرٹ لگتا ہے کہ مزے کا ہے جب میٹھا مٹھا سا ہوا میرے پاس تھا بیٹر بیٹر کی مدد سے میں گھرہی ہیں اس کو اگر بیٹر نہ ہو آپ کے پاس وکرپاس بسک ہوتا ہے اس سے انڈا پھینٹ لیتے ہیں ہم لوگ اس کے ساتھ آپ کر لی جائے گا پریشان نہیں نہ کہ ماشین نہیں ہے تو کسٹا کریں گے ہم اس کی مدد سے بھی کر سیتے ہیں ماشاءاللہ سے دیکھیں کافی اچھا تھیک ہوگی ہے اچھا سا فارم بھن ریس پین کا ماشاءاللہ سے ہماری اچھی سی کنسچنسیس کی ہوگی ہے اچھا سا ہوگی ہے ہمیں اچھا سا چھ گئے تھا اب یہاں پہ کام بہت آسان سوا چکا ہے جو کسٹڈ بنایا تھا ہم نے تھنڈا میں نے فریزمائی کرنے لیکھتی تھا اس کو جب تھنڈا ہوگی ہے اسے مہنگو کی میں نے پیر دال دی پیو دی اسے کے ہوگا بہت اچھا سا شاندار سا مہنگو کا پیوری اچھا سا فریور اس کا ہے گا اس کو مکس کر لیں یہاں سلائس میں نے لیے تھے جنہیں کانڈلز میں نے کارٹ لیے تھے اب یہ آپ کے اپنی مرزی ہے جتنا آپ چاہتے ہیں اپنا بال بنانا اس کے مطابق آپ نے سلائس لے لیے اس چھاں سے اب یہ ہوگی ہے ہماری فرسٹ لیئر پیاری تیلے گا دی ہم نے اب اس پر گھائیں گے ہم مینگو کی چنگس پیاری سا ملزی کو بھی دی پیاری سے کتنا مزا ہے گا جب ہم اس کی بائٹ لیں گے مینگو کی کیوپس سا ست بیٹ کا مزے کا کے کچیکس کتنا اچھا ہے گا نا اس ٹوائن پر مزے کا سپونج اور مزے کندے مینگوز ہوں گے کیا بات یہ لیے سیکنڈ لیے تیار کر رہے ہیں اس کے اندر جب گھر مہمان آئیں گے اور آپ نے دستر خان پر اپنے فرید سے نکال کے اتنا پیارا سا ڈیزرٹ لکے چاہیں گے تو گھریں بیٹھے ہوئے گھر کے میمبرز اور آکے مہمان آپ کے فرنڈز کتنا خوش ہو کے آپ کو اپریشیئٹ کریں گے کتنا شاندار ڈیزرٹ آپ نے نکلائے اور جس طرح سے ہم اس کو ڈیکور کریں گے پریزنٹیشنز کی بنائیں گے ماننے میں آئے گا ہی نہیں کہ آپ نے گھر بنایا ہے اب یہ آپ پولو کریں سٹپس اور آپ دیکھیں کہ کتنا شاندار بھنتا ہے اب یہ جو فارم میں نے بنایا تھا سیکنڈ لیئر پہ ہم نے فارم لگا دیں یہ رنچی کریں ہماری پوری شیٹ کر دیں یہاں پر جب کین سٹ ہو جائے آپ کی تو مینگو چنک سو چکے تھے میں نے سائیڈوں پر اس کی ڈیکوریشن کے لیے اب ڈیکور تو کرنا ہے نا ہم نے اس طرح سے سائیڈوں پر آپ کی ڈیکوریشن پر چنک لگا دی چھے گا آپ کی ڈیکوریشن کی مرضی ہی کر سکتے ہیں آپ کہ مجھے اسٹرہ کرنی تھی میں نے اسٹرہ کر لی اب پیوری پڑی تھی میرے پاس پھوڑی سی پیوری کو ہم اسٹرہ پر پرسپیٹ کریں گے اور یہ لینچی تطپے کی مدد سے آرام تو سٹرالنگ کر لیں اکثر دیکھا نا آپ نے کیکس کے اوپر ڈیزرٹس کے اوپر سٹرالنگ ہوتی ہے اسٹرہ ہی ہوتی ہے سانی سے سٹرالنگ ہون جاتی ہے یہ لینچی جب آپ بنائیں گے اسٹرہ آپ کے مہمان کھائیں آپ اپریشیٹ کریں گے تو پھر آپ نے اپنی پیاری سینہ دعا ملک کرنا ہے مجھے یاد کہ دعا ایسی بات ہے جس سے ہمارے تعلق ہمارے رب کے نزدیے قریب ہوتا ہے اور عرش تک پہنچتا ہے تو مجھے اور کیا چاہئے جب اتنی پیارے پیر لوگ دعا دیں گے اس سے بڑی کیا نعمت ہے میرے لئے آپ مگر بہت شکریہ اس کو رکھیں فریج کے اندر دھنڈا ہو جائے بلکل چل ہو جائے آئس کریم کی طرح تو پھر آپ سو کھائیں انجوائی کریں مجھے سبسکرائب کرتے ہیں اور میری ویڈیوز اپنی فاملی میں شیئر کریں بہت شکریہ جی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی